بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ کارنر میں ہمارا نور کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم آج کے الگرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں انسان کا دل کرتا ہے کہ بہت مزد مزد کی کچھ ٹھنڈی چیزیں تو آج ایسا ہی کچھ ٹھنڈا بنانے والے ہیں اپنی بہت یہ پیاری سی جنت بابر کی فرمائش پر پاپسیکلز تو ان کو بنانے کے لیے میں نے کچھ انسٹنٹ چیزیں لی ہیں کچھ مینے پھلوں کا اضافہ کیا ہے وہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس لال شربت ہے کولا ہے سوفٹ ڈرنگ پاورڈر ہے اس کے علاوہ کچھ پالسے ہیں اس کے ساتھ ساتھ واتر میلن ہے مینگو ہے اور لیمن ہے ہم نے اب کرنا ہی ہے کہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا ہے اس طریقے سے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کریں یہ کہ واتر میلن کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور ان کے اندر آپ نے تھوڑی سی چینی کا اضافہ کرنا ہے تھوڑے سی پانی کا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ڈرنگ کی سورت دینی ہے اب ڈرنگ کی سورت تو دی ہے لیکن تھوڑے سی چنکس آپ نے اس کے رکھنے ہیں جب آپ اس کو اس مول میں ڈالیں گے تو تھوڑے سی چنکس کا اضافہ کریں ساتھ میں آپ نے یہ جو واتر مارلن سیرپ بنایا تھا اس کا اضافہ کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کیس طریقے سے ڈالیں گے اپنے مول میں اب ہم آتے ہیں سوفٹ ڈرنگ کے پاوڈر کی طرف یہ آپ نے تھوڑا سا لینا ہے آپ ڈی سپون کافی ہے اس میں پانی ملائے اور یہ آپ کی سیکنڈ جو ہے وہ ریسی پی تیار ہے تھرڑ ورن پہ آتے ہیں اس میں آپ نے لینے ہیں مہنگو اس کے چھوٹے ٹکڑے لیں اسی طرح اس میں چینی آٹ کریں اس کے ذائق کا پانی کا اضافہ کریں اور آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور بعد میں تھوڑے سے اس کے چنکس بھی اس کے اندر ملانے ہیں اب ہم لال شربت لیتے ہیں اس کے اندر ایک لیمن کا اضافہ کرتے ہیں تھوڑے سے پانی کا اضافہ کرتے ہیں اب فالسو کی باری آتی ہے فالسو کو آپ نے اسی طرح تھوڑا سا ڈالنا ہے چینی کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے اور پہ آدمی اس کو آپ نے چھان لینا ہے چھان لے کے بعد یہ آپ کے پاس آجے گا کچھ ہی صورت میں اب آپ ملڈ جتنے بھی ہیں ان کے اندر سٹپ بے سٹپ ساری چیزیں ڈالتے جائیں اور کولا کا اضافہ کریں جیسے کہ سب سے پہلے مہرین ڈالنا ہے فالسو کو اس کے بعد بہائی آئے گی واتر مہرین کے سیرپ چنکس ڈالیں سیرپ کا اضافہ کریں اب لال شربت لیتے ہیں ڈال دیں ساری چھانی اب سوپ ٹرنگ کا اضافہ کریں مہرین کے سیرپ چھانک سڈال کے ویسے ہی اور آپ نے اپک کولا کا اضافہ کرنا ہے بعد میں آپ نے اس کو اس کو پر کور کرنا ہے اور فریزر میں آپ نے اسے رکھنا ہے اسے رکھنا ہے جیسا کہ آج کل بجن کی صورت ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی